ملکم ناظرین اس وقت میں دوبائی میں انٹرنیشنل سٹی کے ایریا جو ریزیڈنچل ایریا ہے اور تھوڑی کمرشلی بھی یہ اگا بڑی ایمپورٹنٹ ہے وہاں بیٹھا ہوں تو یہاں میری ملاقات ہوئی ہے پاکستان سے آئیو ایک نوجوان ہیں ان سے تو ان سے باتشیت کرتے ہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نوجوان روزگار کے لیے دوبائی میں آتے ہیں انہیں کیا مشکلات ہوتی ہیں اور ان مشکلات پر کیسے کب اپاتے ہیں تاکہ کہ یہ ویڈیو دیکھ کر جو نئے آنے والے ان کے لیے کچھ شاید ہم بتا سکے آئی میں آپ کے ملاقات کراتا ہوں جناب محترم جناب اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا سب یہ کہوں گا سب سے پہلے اپنے نام بتائیں اور کیسے پاکستان سے یہاں پہنچیں یہ بتائیں جی میرا نام محمد حسین خان ہے اور میں صحیح وال کا ملکہ رہی ہو تو میرے دوست ہیں اپنا ہمارے کرامہ میں ہوتے ہیں ایڈسلی میٹر سیشن پہ نا شیب نام تھا جیسے ہیں ان کے ریفرنس سے میں آیا تو انہوں نے مجھے بلائی تھا ورک کے لیے کہ ہوتل پر جن کے لیے وہ ورک کے لیے لیکن جب ادھر آیا تو ان کا ہوتل جو تھا وہ سیل ہو گیا تو ہوتل سیل ہو گیا تو اپنا بھی نہیں تھا تو میرے پاس کام نہیں تھا تو میں آیا بھی وزڈ پر تھا تو وزڈ کے اوپر آنے کے بعد اترے پر قدر کیا تھے ساتھ دیتے یا نہ دیتے وہ تک اپنا نصیب تھا نا تو اس کے بعد میں کام ڈونتا رہا سیویں مگر آپ نے اپنی دوستوں سے کہا کہ مجھے کام چاہیے اگر کس کے پاس کوئی بھی کسی رسکونس نہیں آیا تو کسی طرف سے بھی کوئی رسکونس نہیں آیا خود بھی جو جیسے کہ جو دبائی رہتے ہیں یا جانتے ہیں دبائی کے لاتوں کو تو ہلکوز ہو گیا انڈسٹری ایریا ہلکوز کا ہے اس کے بعد ڈیرہ دبائی ہو گیا متینہ ہو گیا مجھے مویل وغیرہ کام کر لیتا ہوں میں کنٹر کے شاپ پر گیا ہوں اس کا بھی کام کر لیتا تھا لیکن نہیں کام میں ملے نا پھر میرے ایک عزیز تھے ان کے پاس تھا آپ بائی کے اردر کا کام اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ یا رب میں اس طرح میں آیا تھا کام پہ تو وہ بندے کا کام جو تھا نا وہ ختم ہو گیا تو جس ویسے میں آپ پریشان ہوں اس نے بہتا ہے یا محطو ری میں آپ کی بات کٹی بات کا تو لوگوں سے دھوکھا ہو جاتا ہے آپ کی ساتھ دھوکھاتے نہیں ہوا یہ ویسے ہو گیا اور اس مشکل کو آپ نے اب میرے لاظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے اس مشکل میں بجائے دلبرداشتہ ہو کر واپس جانے کی بجائے آپ لگے رہے ہیں یہ یہ بتائیں کہ کیسے آپ کے اندر یہ جذبہ رہا کہ آپ ہمت نہیں آگا ہمت بس گھر والوں کی دعائیں تھی اور اپنا ذہن تھا کہ نہیں یار سیکھوکے جانا واپس ایسے جانے کا فیضہ نہیں ہی گھر والوں کے پھر بتانے بھی ہوتے ہیں مشتہوں کو بتانے ہوتے ہیں جار دوستوں کے بھی ہو گیا تھا واپس آ گیا یہ چیزیں بھی تھی اور کچھ اپنا ٹارگڑ بھی تھا کہ نہیں یار سیکھوکے اچھا اپنا بزنس بنانا ہے اپنے پاک پر کھڑا ہونا ہے تو اسی چیز کو لگن لے لگن کو لے کے میں چلتا رہا ہوں بہر میں کام بھی کرتا رہا ہوں ڈیلیورو میں بھی کرتا رہا ہوں کام پر ابھی بھی کر رہا ہوں آپ کی تعلیم کتنی ہے میری تعلیم ایفی ایسا جب آپ دبائی میں آئے تو آپ نے کوئی ہونر بغیر آپ کے پاس کیا سکلز سکلز میرے پاس کمپیوٹر کی تھی کمپیوٹر پیٹنگ کا کار لکھا ہوں کمپیوٹر ریپینیا کام کار لکھا ہوں مدربور کا ہارڈویر کا سارا کام کار لکھا ہوں ابھی بھی آپ کے پاس یہ فن ہے فن ہے رحمدلیلہ ابھی اب جو کام کرنے اس کا اس فن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف بھائی کیا کام ہے اچھا کام ہے تو بھائی میں دیکھنے والے لوگ سپیشلی آپ کو اگر جاب دینا چاہیں اپنا بتائیں سی وی تو آپ نے زبانی پڑھ کے دے سکتے لیکن سب بتائیں کہ کیا کیا جانتے ہیں تاکہ وہ سکتے آپ کے لئے کو بہتر روزگار کرن سکتے ہیں بہتر تو الحمدلللہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ کمپیوٹر کا رپیرنگ کا کام کار لکھا ہوں کمپیوٹر کی جیسے کہ مدربور کا رپیرنگ ہو گئی اس کے بعد کام 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 کار لکھا ہوں کمپیوٹر کا تو بس سکلز میرے پاس کمپیوٹر کا ہی تھا میرے پاس اور اس کے علاوہ تو نہیں ہے باقی میں جو نیٹ ورکنگ کام کار لکھا ہوں تقریباً تھوڑ بہتر ایک اس کا میں مجھے فل ہنڈر تو نہیں ہے لیکن یہ کہ میں کار لکھا ہوں کام اس کا بھی آپ کی دبائی کی جو حکومت ہے وہاں پر آپ جیسے جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کا کوپریشن ہے یا پاکستان کی طرح مقلب آپ کو کچھ دے لے کے اپنے مسائلہ لکھرانے پڑتے ہیں ان کے بارے پر نہیں ادھر قانون کا تو فل ہے اس میں قانون کے بارے میں تو آپ نہیں کہتے ہیں خوش بھی کیونکہ قانون نہیں در کے سکتے ہیں آپ نہیں رہ سکتے ہیں رہنا بھی نہیں چھئی انسان کو جو اگر آپ اپنے ملک کی نمائدی کرنے کے لئے در آئے ہو تو آپ کو لیگل ہی رہنا چاہیے ان لیگل نہیں رہنا چاہیے آپ شادی شدہ ہیں نہیں میں رہا شدہ ہوں اچھا آپ کے شادی شدہ لوگ اپنی بچے فیملی بیویوں کو چھوڑ کے آتی ہیں اور وہ سال بہت سارے در رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے صرف کوئی بھی ادھر جتنے بھی لوگ ہیں سب آپ دیکھیں گے جو سب مجبوری کے طے سے جا رہے ہیں کوئی بندہ بھی شوق سے تو پردیس نہیں رہتا کوئی بھی انسان ہے جیسے میں ہی ہمیں میرے گھر کا سرکت نارمل تھا کہ جیسے بھی تھا تو میرا کوئی شوق بھی تھا کہ یار میں سیٹل ہوں گا بات جا کے تو ایسے بیزام سلاؤں گا اپنا تو میں آیا ہوں اس طرح جیسے ہمارے روم پہ کچھ لڑکیں ہیں کچھ مجبور بھی ہیں لوگوں کا سرکت گھر کا نہیں چلتا وہ کام کرتے ہیں تو ان کا سرکت چلتا ہے گھر کا انہیں تو ان کا سرکت بھی نہیں چلتا آپ یہاں پر کوئی اپنا فیننشل ٹارکٹ لے کے آئے ہیں یا ہوا کے رخ پہ لکھے ہوئے چراغے ہیں جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہیں کیسے اللہ تو اکل ہی ہے یا کچھ ٹارکٹ ہے نہیں نہیں ٹارکٹ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی تارگٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں سان اگر آپ کا کچھ ٹارگٹ نہیں ہے تو پیدا نہیں آپ کے جانتے ہیں شادی پسند تو آتی ہیں پسند تا کیا ہے لیکن بس ابھی بس ذہن یہی تھا کہ آپ کو اپنچہ سٹاپ بنا کے انشاءاللہ فیر شادی بھی سوچیں گے ابھی ایج کتنی ہو گیا میری ٹونٹی ایٹ ایر تو آپ کیا چاہتے ہیں اگر ان کو پسند میں ہو جائے یا انشاءاللہ اگر کام سٹا سہی رہا تو میری تو بڑی ہے ایسا چانس ہو سکتا ہے کہ یہی پر آپ کا کچھ چانس بن جائے یہی آپ کی نوکری لگ جائے دید کی خدمت کرنا ایسا نہیں ایسا چانس نہیں چانس تو ملتے ہیں تو چانس تو بہت ہیں ایسا چانس نہیں مزبی حوال سے نہیں سر یہ فیشن ہی ہے مزبی تو ماشاءاللہ جو ہے وہ تو جگہ پر سمت موٹھ تاری ہے تو بہت ہی ہے بس ایسا نارمللی جگہ پہلیں گے بس ایک رکھی ہوئی ہے آپ کو سہی والی عادت ہے سہی والی عادت ہے سہی والی عادت ہے سہی والی عادت ہے سہی والی شہر میں یہ ہے کہ آپ کو ازادی ہے جہاں مرزی کرو تینشن نہیں ایسا ہم کوئی تینشن ہے کہ یہ ہو گیا تو ایسا نہ ہو جائے وہ ہو گیا تو یہ نہ ہو جائے پاکشن میں ازادی آپ کو ازادی نہیں ہے بس کام 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 مجھے آپ کو دیکھ کے یوں لگا ہے آپ کی شکل و صورت اگر کوئی ڈراموں فلموں میں مڈلو بھائے تو کام کریں گے یا یہ مملو ہے آپ کے لئے نہیں صاحب دیکھیں شوپس کے دنیا میں جو اتنی بھی اینا ایسے کام جو میڈیا پر ہو گئے میں ان چیزوں کی ترجین نہیں دیتا اچھے نہیں لگتے آپ مجھے شاک نہیں اتنا بڑی شوڈیو بنانے کا کچھ بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ چیزیں جو یہ چیز نہیں جائز تو آپ کر سکتے ہیں آپ اچھی باتیں کرو ہاتھ چلتی مطابق چلتی دنیا چلے آپ سبجھتے ہیں کتنے پیسے یہاں پردیش اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کم کم بندی سر اس وقت پاکستان جو مطابق ایک لاکھ روپے کما رہا ہے روپے درم پاکستان 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 درم پاکستان پاکستان درم 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 تو بارہ سو کے ساپ سے آپ اچھی نکم جو ہے نا وہ کمار سکتے ہو آپ بچے تو آپ کی یہ نہیں کہ آپ کمار رہے ہو اس میں سے آپ کا چار پائیں سو کچھ نکل جائے وہ پانچ چیسا بچے اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو اچھا آپ آخر پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو نئے آنے والے دبائی میں کو پلان کر رہے ہیں ان کو پیغام دینا چاہیں یا کیا ایسا کر کے آئیں کہ ان کو آکے یہاں کچھ کلات نہ ہو رہو پلان سر یہی ہے کہ جو بندہ بھی ادھر نہیں ہو آنا چاہتا ہے نا اس کا یہی ہونا چاہی ہے کہ اپنا مائنڈ سٹ بنا کر آئے اور کوشش کر رہے کہ اپنا ویزا جو ہے نا وہ پاکستان سے لے کے آئے پہلے جو تھا وہ اچھا سسٹم تھا کہ چلو یا تین ماہ کا ویزڈ پر آئے کام میل جاتا تھا ہاتھی میل جاتی تھی اب یوئی گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ختم کر دیا کام کے آپ اگر ویزڈ پر آئے تو صرف ویزڈ ہی کر سکتے ہو کام نہیں کر سکتے ہیں اگر فکڑے کے تو آپ لائف ٹائم کے لئے بین ہو یہ یوئی کا قدام اچھا بھی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو جتنے بھی لوگ ہیں ادھر رہتے ہیں جو وہ جو ان لیگل ہیں ان کو جو ہے وہ لیگل کرنے کے لیے انہوں نے پیچھے دنوں بھی ایک فرائٹیں جاری کی تھی کہ پاکستان جاؤ ٹھیک ہے آپ کا نظام صدق ویزڈ پر آنا ہے وہ آ جائے تو ایسے بھی ان کو کرنا چاہیے عوام کو کہ بھائی جو بندہ بھی آئے وہ اپنا ویزڈ لے کے آئے ادھر آ کے کام ڈونڈ رکھا پیدا نہیں اس وقت تو کام نہیں ہے ادھر دبائی میں ڈونڈ بھائی ملس روزی بھائی اے ابھی ب beer جو مدلہ بھائی ایسر پیوسی проц nhiều کفزیو نوڈ اور ملس کو اس سے بتائم اونڈ بھائی ایسرم 10 سلیکھا ٹھیک تکن ira اس کے بیلو yet انٹرن ڈ Defون ایٹھین پہ پیدام کردئی میں مدل nachمکر کم چلے بھائی میں خوب برقی بھائیciónڈ tough ہمارا پیار ہے ہمارے چینل کے بارے میں بھی سر کہہ دیں تو ہمارے چینل کے لئے بھی ریکوست کرتے ہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں جی بھائی یہ ہمارے پیسر صاحب ہیں ان کے پیسر جلیل بڑھ صاحب کے نام سے جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سر لوگ آپ سے جو رابطہ کرنا چاہے اپنا نمبر بھی ذرا ربیٹ کرنے کو آپ کے ساتھ پہ رابطہ کرنا چاہے کوئی یہیں پر ہی آپ کے ویڈیو دیکھ کے آپ کے لئے کوئی آپ کو پارٹنر بنانا چاہے آپ کے لئے ایک اپرچونٹی نہیں کر سکتے میرا نمبر ہے 056 7547 009 یہ میرا یوئی کے نمبر ہے تو اگر کوئی بھائی ملنا چاہے یا کسی قسم سے بھی معلوم با لینا چاہے یوئی کے وزرڈ وزر کے بارے میں یا پکے وزر کے لئے تو ہمارے پاس تو خیر نہیں ہے نا لیکن انفرمیشن ہم دے سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے کس طرح آپ درابطہ کریں بہت شکریہ